مرکڑا پنچناو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں سمیت اور بدوار کا دن یعنی کی ویکلی ایکسپائری سے پہلے کا دن اس پہلی چھماہی کلینڈر ایئر کی پہلی چھماہی کا آخری دن تھا جون کے ساتھ ہی یہ پہلی چھماہی اس سال ہی ختم ہو چکی ہے اور کل جہاں پر جولائی کا پہلا کاروباری ساتھ روگا آٹو سیلز کے نمبرز آئیں گے ویکلی ایکسپائری ہوگی ان سب سے پہلے بھارتے بزاروں کے اندر آج ایک دائرے میں ہی کامکاس تھ تھا لیکن آج کا جو دائرہ تھا وہ ویسے تو ہر نشان کی طرف بائس تھا لیکن سیکنڈ ہاف رکھاتے تھے بکوالی یہاں بھی بڑھتے ہو دکھائی پڑی پندرہ ہزار ساتھ سو پندرہ ہزار آٹھ سو اس کے بیچ میں نیفٹی گھومتا ہو دکھائی پڑا براؤڈر مارکٹس نے آؤٹ پر فارم کیا پاور میں خرداری تھی خاص طور سے جو کیونٹ ایک ایک فیسلو کی بات چیت ہے اس کے بعد ٹیلی کام میں انسلری میں میڈ کیپ آئی ٹی جو کیا آج ہاٹ پر فارمنگ تھا ہیپیس مائنڈ سے شیئر ہزار کے پار ہو گیا زین سار ٹیکنالوجیز میں آج دوبارہ سٹیم آئی قریب پریب تین سو بارہ کس طرح پر شیئر آ گیا اس کے علاوہ نیوکلیو سوفٹری دہ شیئروں میں خرداری تھی انفوسیس میں آج ایک خرداری تھی نے آئی ٹائم ہائی بریچ کیا تو ایسے کئی شیئر تھے آئی ٹی سپیس میں جہاں پر خرداری دیکھنے کو مل رہی تھی آٹو انسلری میٹل پیکیجنگ کسٹرکشن یہ کچھ ایسے نام تھے جہاں پر آج خرداری تھی بیکوالی تھی بی ایف ایسائی میں میڈیا میں ایف ایم سی جی میں آدھانی گروہ کے شیئروں میں اور ساتھ ساتھ ڈیوی سلاب اور انفوسیس یہ دو نئے نام جو کہ اپنے آل ٹائم ٹراجیکٹری کو ہٹ کرتے ہو دکھائی پڑے اس کے علاوہ ٹاٹا الیکسی ایسے شیئر بھی جو کہ پچیز دار سے تیز دار کروڑ کے بیچے ہم مارکٹ کے پہنچتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے تو ایک زوردار تیزی رہی ان سبھی سپیس میں اور میڈ کیاپ آئی ٹی ہٹ پروڈکٹ کی طرح ہٹ سیلنگ پروڈکٹ کی طرح بھی بڑھتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے اس کے علاوہ شگر میں آج سوڑی سی پروفٹ ٹکنگ تھی لیکن آج پاور فلیور میں تھا جہاں پر ریفارم سے زلتے خرداری مطلب دکھائی پڑ رہی تھی چلی اب سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلے درشک سنجے تھکر صاحب کا سوال ہے سر ویلس فنانس ایک بڑی انٹرسٹنگ کمپنی ہے اگر کبھی آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو ویلس فنانس کے پاس ایک ہولڈنگ ہے ریلیکسو کی قریب قریب گیارہ بارہ پرشنٹ کے آس پاس کی ہولڈنگ ہوتی تھی جو میری پورانی آدھاش کہتی ہے اس ہولڈنگ کی ویلیو کے حساب سے قریب قریب شاہد بارہ سو کروڑ روڑی اٹھرہ سو کروڑ کے آس پاس کی ہولڈنگ ہے اور چھس سو کروڑ روپے کے آس پاس کی مارکٹ کے اب اس سمائے پر ہوتی تھی یعنی کی اپنی ہولڈنگ سے نیچے کام کاج کرتے ہیں بیسکلی اس کمپنی کو خاص کام نہیں ہے کام یہی ہے کہ ریلیکسو کے شیئر جو ان کے فادر نے اونر کے فادر نے لیے ہو ہیں وہی کمپنی کے پاس ابھی تک رکھے ہوئے ہیں وہ اسی پر کمپنی کا کام کاج میجرلی چلتا ہے تو یہ ریلیکسو کے شیئر کے ساتھ ان ٹینڈم چلتا ہے ایسے ریلیکسو چلے گا ایسے بیلیکس چلے گا مومنٹم بیس ٹاک ہے ریلیکسو کی تیزی کے ساتھ آپ اسے کھیلیے لیکن اگر آپ کھیلنا ہی چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہی نہیں آپ ریلیکسو میں ہی چلے جائیے اگر آپ پلے ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیوں جا رہے ہیں جو ہولڈ کر کے بیٹھا ہے اس میں جائیے نا جو شیئر ہے تو وہ زیادہ بہتر بھی کلپ ہے کاروبار تو ہے ٹلیسٹ یہاں پر کاروبار نہیں ہے لیکن یہی چیز اس میں پلے کرتی ہے تو بڑا دھیان سے ٹیکٹیکل ہی مومنٹم کو پلے کریے گا اور یہ سب سے بڑا ٹریگر ہے جس کے آدھار پہ شیئر چلتا ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں اور ٹاٹا سٹیل شیلیندری تیواری صاحب ٹاٹا سٹیل پہ ویسے تو بروکری ہاؤس پاسٹیل پندرہ سو آس کے آس پاس تک کے ٹارگٹس بھی آتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں سترہ سو کی بھی ٹارگٹس آدھر میں دیکھیں کئی ہاؤسز میں لیکن میٹل سائیکل میں ایک تیزی تیزی کے بعد تھم رہا ہے تھوڑا سا پھر دوبارہ لوہر لیویل سے سیلیکٹیو سٹاک چل رہے ہیں مثال کے طور پر نالکو چلا این ایم ڈی سی چلا آپ بنے رہ سکتے ہیں فیلال لیکن تھوڑا سمیں آپ کو دینا ہوگا ایک بڑے لمبے انترال کے بعد ابھی تھوڑا موف کیا موف کرنے کے بعد تھوڑا سٹیبل ہو رہا ہے تو تھوڑا سا آپ ٹائم دیجئے اور اس کے ایکارڈنگ یہاں پر اپنی کال لے سکتے ہیں اچھا ایفل انڈیا پٹل سب آج ہے ایفل انڈیا وہ لے کر ہاں لگاتار بکوالی جاری ہے یہ چیز تو ہیں کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ ایفل انڈیا میں لگاتار سیل آف ہو رہا ہے نمبر کے بعد سے پریشر ہے بٹ ایسے سمجھیں کی بڑی تیزی کے بعد ہی ایز آوٹ ہو رہا ہے بازار میں ایسا کوئی خبر اس کو لے کر رہے تو ہے نہیں کوئی بھی ایکوٹی مارکٹ میں نہیں آئی ہے کوئی سائن آف کنسرن تو فیلال نہیں دکھ رہا ہے اٹلیس اگر بڑی تیزی کے بعد کول آف ہو رہا ہے تو آپ ضرور بنے رہیے لیکن نمبرز کو کھنگالتے رہیے گا ویلیویشن مہنگا تھا تو آویس ہوا تھوڑا ہلکا ہو رہا ہے لیکن اگر نمبرز میں خراب بھی دکھتی ہے تو بات الگ ہے لیکن فیلال کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے نہ کوئی ہولڈنگ بھی کیا نہ کسی انویسمنٹ بڑے انویسٹر نے کمپنی سے ایکزٹ کیا نہ کوئی سیچویشن میں پھر بدل ہوا تو ابھی کے لیے تو اٹلیس آپ بنے ہی رہ سکتے ہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں اور بیسٹ ای وی سٹاک فر ٹین ایرز شیوکان صاحب ای وی کے لیے اگر آپ دیکھنا تو ٹیوب انویسمنٹ ایک اچھی کمپنی ہو سکتی ہے ٹیوب انویسمنٹ کو لینے کی وجہ بتایتا ہوں ویسے تو ای وی سپیل کے اندر آپ کو ٹاٹا کیمکہ جیسی کمپنی ٹاٹا پاو جیسی کمپنیاں میں ٹھیک تھاک دکھائی پڑے گی لیکن ٹیوب انویسمنٹ مرگپا گروپی کمپنی ہے ہرکولیس سائیکلز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کمپنی بناتی ہے اور ای وی کاروبار کے اندر بھی سائیکلز اپنی لا سکتی ہے جس کے لیے جو سی جی پاور ہے وہ شرد انجنز پروائیڈ کرے ایسی بھی کچھ خبریں ہیں لگاتا ہے لیکن مرگپا گروپی کمپنی ہے تو کریڈیبیلٹی ویس تو کوئی ایشو نہیں دوسرا ٹیوب انویسمنٹ کیش ٹیچ کمپنی ہے اور بہت سٹرانگ کیش پروہ جنریٹ کرتی ہے پرانی ہسٹری ہے کراوس ہولڈنگز بھی ہیں تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے تو سو فار ایک سیف انویسمنٹ ایونیو ہے اگر کبھی ای وی کی سائیکل یا ای وی کی ٹرگر فیل بھی ہو جاتا ہے تو بھی یہ کمپنی اچھی ہے انویسمنٹ گریڈ کے ساتھ سے تو آپ دونوں ہی لحاظ سے جب جس کے پاس سیزی پاور جیسی سبشیڈری ہے اور جو اس میں ترن آراؤنڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ ماند کے چلے ہی کمپنی کی اوورال نمبر بھی بہتری رہیں گے ابھی تو آپ ضرور ٹیوب انویسمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں نیچے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے یہاں مل رہا ہے تو تھوڑا مہنگا ہے لیکن نیچے مل جائے تو کلاس کمپنی ہے اچھا آگے اب بات کرتے ہیں بی جی آر انرجی خوشی مہم یہ بہت ٹائم بعد اس کمپنی کا نام سننا ہے اس کو لازٹ ٹائم بی جی راؤ صاحب جب ہوتے تھے تب اس کو ٹائم کرتے تھے اس کے بعد ان کے دھیان کے بعد تو بہت شہد کبھی کمپنی کے بارے میں ٹائم بھی نہیں ہوا اور بہت ٹوڑ بھی گیا ہے شیئر مومنٹم بیس ٹاک ہے مہم اگر آپ مومنٹم کو پلے کرنا چاہتی ہیں تو تو ویلن گود ہے لیکن اگر آپ مومنٹم کو نہیں پلے کرنا چاہ رہے ہیں اور لانگ ٹرم کے لئے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پاور سپیس ہے بہت اچھے اچھے نام ہے جن کو آپ تلاش سکتی ہیں اور اس کے ساتھ سے شیئر چلتا ہے تو بیٹر یہی ہے کہ آپ مومنٹم کو چیز کریے اور اس میں سے نکل جائیے جہاں آپ کو مرے یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم سٹوری انٹیکٹ ہے تو بیسٹ ہے آپ اپنے پروفیٹ کے شیئرز کو چھوڑ دیجئے کاؤس کے شیئرز کو نکال دیجئے جو شیئر ہوں گے وہ لانگ ٹرم سٹوری بنا کے آپ کو دے دیں گے اچھا ایپل پر ہم بات کر چکے شلپا میڈیکیر یہ کمپنی پہلے تو بڑھیا چلتی تھی پھر وہ بیچ میں پلانڈ انسپیکشن کی باتشیت ہوئی جس میں ان کے پرابلمس آگئیں اس کے آئے شیئر ٹوڑ گیا اور شہر تین سو اسی روپے تک آیا تھا وہاں سے دوبارہ کچھ یہ کووڑ کی دوا کو لے کر کام باتشیت شروع ہوئی اور اس کے آئے چلتا ہوا گیا دوبارہ اپنے ہائز کی طرف گیا پھر واپس تھام گیا تو ایکٹیویٹی تو اس میں پہ اتار چڑھا بھی کافی ہوئی ہے پتہ نہیں کس سائی سائیڈ بھی آپ فسے ہوئے اس کے اندر پروفٹ ہے تو تھوڑا بہت لے کر نکل سکتے ہیں سارا نہیں اور لاؤس ہے تو گھبرائیں نہیں پول بیک دکھا سکتا ہے اپنے ہائز کو ریزیوم کر سکتا ہے تو دونوں ہی لحاظ سے آپ کال لے سکتے ہیں بروکری ہاؤسز ویسے پہ پوزیٹیو ہے لازٹ کورٹر کے نمبر ڈی لے تھے لیکن ایک بار وہ پلانٹ سے سپورٹ آ جائے دو کوارٹر تین کوارٹر میں آئی جانا چاہی ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو شہر سٹوک واپس پر فارم کرتا وہ دکھائی پڑے تو آپ کو تھوڑا پیشنس دینا پڑے گا لیکن پیسہ بنا سکتا ہے تو اس کی کوئی دککت نہیں ہے سٹوک کے ساتھ سی جی پاور ایڈی فی فرس سنگھ ساہب آپ نے کہا سی اشوک لیلینڈ بھی دیا سوال پوچھ رہتا ہے آپ نے ایڈی فی فرس پوچھ لیا خیر سی جی پاور کے لیے سیم رائے نیچے پی ستر اوپر بیان بانوے ان دونوں میں سے جون سی رینج ٹوٹے گی اس کے قوائیڈنگ آپ کام کرنیے کا لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی رینج نہیں ٹوٹی ہے جو خبریں آپ سن رہے ہیں ریڈز کو لے کر وہ پرانی سی جی پاور کے اوپر تھی جو کی مروگپا گروپ کے پاس نہیں تھی تھاپر گروپ کے پاس تھی تھاپر گروپ کے اوپر ریٹس پڑھ رہی ہیں سی جی پاور پر نہیں پڑھ رہی ہیں وہ نئی کمپنی ہیں وہ گپا گروپ کے پاس ہیں تو اس میں تو آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے نیچے مل جاتا آپ ضرور کرداری کریے اچھا ایڈی 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 فرس بینک یہ تھوڑا سا ملت پردیب جی جو ہمارے ہیں وہ تو کافی بولیش ہیں سٹاک کو لے کر لیکن ایڈی 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 بینک بننے کی جو باچھی تھا ہمیشہ اٹھی اس بینک کی اس کی گنجائش تھوڑی کم ہے بینک اتنا خراب نہیں ہے پر ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے اور ایکویٹی فلوٹ مارکٹ ہے بہت زیادہ ہے اس لئے بیشہ تھوڑا دیرے چلتا ہے لیکن ہا 65-75-85 کی رینج میں کہیں مل جاتا آپ تھوڑا بہت نکل کے ویٹ کریں نیچے مل جاتا آنڈھرا شگر پہ سنیتا جی آنڈھرا شگر کیا پورے شگر سپیس میں ایک ہی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سائیکلیکل موو ہوتا ہے یہ بڑی سائیکل تھوڑا اور اوپر تک چلا آیا ہے عام طور پہ جو پرانے ہائز ان کو توڑتا ہے پھر بھی میں دھامپور کے سندب میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سب سے ایڈا کلوزلی ٹریکڈ سٹاک ہے میری طرف سے میں نے اس کو ساٹھ روپے نیچے یا تیس روپے یا چوبیس روپے پچھے سوپے یہ رینج میں وہ نیچے آتا ہے اور ہر چار پانچ سال میں گھوم گھام کے واپس اوپر ساڑھے تین سو روپے کے آس پاس آتا ہے اور ہر باری کچھ ایسی سٹوریز ہی چلتی ہیں یا پرانے گوگل کر کے ان کے چارٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو پلیئر ہو جائے گا آپ کی باری تو ہو سکتا ہے اوپر سے کچھ شیئر چھوٹتے وہ دکھائے پڑے تو تھوڑا کوشیس رہیے گا سپیس میں سائیکلکل موو والے سٹاک ہیں اور سائیکل کے کس حصے میں آپ خرصتی ہیں اس پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ کے بعد دھامپور تیس روپے سے ہے ساٹھ روپے سے ہے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا اگر یہاں سے آدھا بھی ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ کے پاس تیس سو چالیس روپے سے اگر وہ وہاں سے بیس پرشن روپے یا تیس روپے بھی گر گیا تو ان کو بہت فرق پڑے گا تو آپ دھیان سے سائیکل اکیس حصے میں اس کے حساب سے ہی ٹریٹ کریے گا اچھا آگے بڑھتے ہیں اور ریلائنس پاور کب سے ریلائنس پاور بیچ دیں کیا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے خریداری کس بھاو پہ کی ہے اگر آپ کے پاس اچھی قوانٹیٹی ہے کیونکہ عام طور پہ کیا ہو تھا تین روپے چار روپے پانچ روپے میں لوگوں نے بہت ساری بڑی بڑی قوانٹیٹی لے لیتی اگر آپ کے پاس اس طرح ہی قوانٹیٹی ہے تو بہت سمپل ہے قوانٹیٹی سے کاؤس نکال لیجیے کاؤس نہیں نکال پاتے تو آدھی کاؤس نکال لیجیے بچی کاؤس کو آپ چھوڑ دیجیے پروفٹ کو چھوڑ دیجیے اب وہ شیئر جو ہیں وہ فریق ہیں وہ جہاں تک بھی جائیں اوپر نیچے کیا فرق پڑتا ہے تین روپے کا ورسٹ تو آپ دیکھی چکے ہیں تو اس سے ورسٹ آپ کیا دیکھیں گے ٹھیک ہے نمبر ٹھیک ہو رہے ہیں بنے رہی ہے کوئی دکت نہیں اگر نمبر خراب ہوتے آگے آنے والے کوارٹر میں تب دیکھا جائے گا لیکن فلحال نمبر تو سپورٹی بھی ہیں پیسے تو اس طرح میں سارے ہی جو کمزور سٹاک تھے سوزلون ووڈا فون یز بینک جین ایڈیگیشن ریلائنس پاور ان سب کے ہی نمبرز میں امپرومنٹ آ رہا ہے تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے لیکن ہا فلحال کے لئے اٹلیس آپ سمیت صاحب کا سوال ہے انڈس ٹاور 244 پہ سوز شیئر لیا ہے سر اگر آپ نے آج ہی خرداری کیا تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ تو یہ موڈا موہل مومنٹم آج سدنلی اس میں آیا تھا تو عام طور پر یہ آوٹ آف سائٹ سٹاک رہتا ہے فنڈامنٹل کے حساب سوڑی کس ان کی بڑھے گی کروڈ کی ویسے ان کی پوری کس اگر یہ 38 سے 40% حصہ ڈیزل کمپوز کرتا اور ڈیزل کے پیسیز بہت بھاگیا تو ان کی انپوٹ کس بڑھنی چاہیے فنڈامنٹل کراون پر اب ڈیپینٹر تھا آپ کا ٹائم فریم کیا ہے مومنٹم بیشنے تو آپ مومنٹم کوئی ٹریڈ کریے اور اس کے اقوائیڈگی آگے بڑھتے ہیں اور تی ار ایف الپیش پتل سب تی ار ایف کو لے کر اگر آج کچھ بروکریس میں بات تو ہو رہی تھی وہ تو یہاں پہ تیزی کہہ رہے تھے کہ یہاں اور دیکھنے کو مل سکتی ہے بٹ having said that اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی قوائنٹیٹی میں دیکھے گا یعنی out of hundred آپ 25% یہاں لے لیجے 25% نیچے اور اس کے 25% اور نیچے آپ کے لیے تلاشیے گا تو تھوڑا تھوڑا stagger میں لیجے بہت بھاگ گیا تو باتہ لگی ہے لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے تو اس میں risk at least آپ کا control رہے گا اس سمعے capital protection سب سے بڑی چیز ہے return تو آ ہی جائے گا بجار اتنا بھاگا ہے نیچے آئے گا پھر دوبارہ بھاگے گا لیکن capital protection سب سے ضروری کہ جب وہ نیچے آئے تو آپ کے پاس capital ہونا چاہیے دوبارہ لگانے کے لیے تو at least اس کا دھیان رکھیے ابھی webhub global sir avoid عمیت کمار ایکسپورٹ میں جیمسین جویلی ایکسپورٹ کے اندر ایک کمپنی اور بہت بے انتہا بھاگا ہے ملہا اتنی بڑی تیزی بھاگی آئی ہے اور اتنی بڑی تیزی کاروبار سے بھی تیز ہے اور number sector سے بھی آتا out performance تو اتنی بڑی تیزی کے بعد تھوڑا ease out ہونا بنتا ہے تو ہو سکتا ہے cool off ہو اس لیے avoid کر سکتے ہیں profit ہے تو ابھیس ہی بات ہے آپ تھوڑا سا لے کر ضرور نکلیے یہاں سے اور تانلہ platform میں بھی ایک ہی طرف چال آئی تھی آپ نے دیکھا یہ سرکیٹ میں سرکیٹ لگاتا ہوا گیا تھا depend کرتا ہے آپ نے دونوں میں اوپر خرید ہے یا نیچے خرید ہے لیکن اگر آپ نے نیچے خرید ہے تو دونوں میں profit لے کر نکل سکتے ہیں ویڈ کر لیجے نیچے پھر مل جائیں گے نہیں آپ loss میں تو آپ کے پاس بنے رہنے کے لاؤ ویقل پہ میرے کہنے سے بیچیں گے تو ہے نہیں تو اگر 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 ڈالر کی تیزی سے ان کے profit میں 50 basis point کا اجافہ ہوتا ہے ان کے EPS میں تو بڑا ایفیکٹ آتا ہے ان کے اوپر انہوں نے last quarter کے number دیئے تھے 51 dollar per barrel کے آس پاس crude تھا اب اپنا profit کو ادھار مان کر دیا تھا اب 66 dollar per barrel اگر اگر واپس گھوم کے نیچے کیا وہ نہیں آتا تو اچھے ہی رہیں گے ایک تو ONGC ویسے کمپنی اچھی ہے دیش کی مانی جانی کمپنی ہے نوورتن ہے لیکن crude کے دام پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا crude کے دام فیلحال ٹھیک تھا کی دکھائی پڑ اگر یہاں sustain بھی کر گئے تو بھی ان کے نمبر اچھے آئیں گے تو آپ تھوڑا ٹائم دیجئے بنے رہے گے پیسہ بن سکتا یہاں پر اب بہت بھاگتوی ٹرین کے برابر یہ پکڑیں گے بدوڑ گر بھی سکتے کسمت میں ہاں ہندل آگیا تو آپ مکل بھی سکتے نہیں آیا تو بھائی ایسا کام کیوں کرنا تھوڑا ایز اوٹ دیجئے بہت سارے بجان شیئر پڑھے سارے دھوڑ نہ بھاگ کچھ نیچے بھی کلاس ہی ابھی ڈیویڈینڈ بھی آیا اچھا پچھے سب 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 ملا ہو گا تو بنے رہی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نیچے مل جائے تو آپ ضرور بھول کر سکتے کوئی دککت نہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اور لینا چاہتے آگے بڑھتے ہیں برگر کنگ پہ برگر کنگ بڑھے سمیں بعد 163 64 کی رینج میں آیا نیچے کی طرف 129 27 27 22 تک آپ کو کہیں بھی ملے خرداری کر لیجے اوپر کی طرف 165 کا لیویل ٹوٹنے دیجئے اس کے بعد تیزی بڑھتے وہ دکھائی پڑے گی بنے رہ سکتے ہیں کاروبار ٹھیک ہے لاؤس میکنگ ہے لیکن لاؤس ریڈیوز ہوا ہے دو کوارٹر اور دیکھئے اگر لاؤس سے پروفیٹ میں آ جاتی ہے تو بات ہی لیکن اگر لاؤس سے پروفیٹ میں نہیں آتی تو 220 پرانا ہائی ہائی ٹلیس سکتا ہے ٹھوڑے ٹائم لے سکتا رہا تھا لیکن بینک میں پرولم نہیں آپ سکتے سکتے ہیں لیکن ہاں ٹائم یا پھر میریم ٹرم میں ٹھوڑے ٹیل ویڈ ہیڈ ویڈ سکتے رہتے سیکٹر گندر تو اچھا ایک سال کے لیے کوئی بیس ٹاک پٹیل صاحب یہ بیس ٹاک کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ بیس کیا بیس میرا نہیں ہو سکتا اینیوی اس کو اچھے نام میں بتا ہوں شاید وہ ایک سال میں کسی فائن لیے آپ کو نیچے مل جا تو آپ ضرور اس کے اندر خرداری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایٹی میں سب چل گئے ایک خال خال میں یہ جنسا ٹیک چل سکتا ہے آج بریک آوٹ بھی آیا تھا ٹیکنیک لی اور ویسے بھی بلاؤ ڈیل ہوئی جس میں ویلیو تو ہوگی کافی اور ارپیج گروپی کمپنی بھی اچھی ہے آپ ان کمپنی کو دیکھ بروکر ہوس چودہ سو کا ٹارگٹ دے رہے باقی کسی کو کبر بھی نہیں کرتا تھوڑا ایز آوٹ ہو رہا ہے تو رہے کریں گے پروفیٹ ہو رہا تو پروفیٹ لے نکل جائیے کس کو کس لگ نکل جائے پروفیٹ کو چھوڑ دیجئے وہ زیادہ بہتر رہے پورے گروپ پہ کچھ تلاش رہیں گے تو شاید ادانی پورٹ ہے جو نیچے ملے تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا HDFC اور LIC housing finance for long term HDFC سر obviously پڑھو صاحب no doubt about HDFC limited کو آپ کو SIP کر کے بچوں کے لئے لے لے یہی same چیز مجھے مہرابون ایرانی صاحب نے 12 سال پہلے بولا تھا HDFC limited اور HDFC life HDFC bank کے لئے ان کو SIP کر کے اپنے ہر مہین نہ رکھو اور آز آپ دیکھیں رہے ہیں دس سال باز ان کی situation کیا ہے پروفیشنل well managed company ہے بہت اچھا market share ہے من اپلیس بزنس ہے ان کا ایک سب سے بڑا market share own کرتا تو دیکھ نہیں آپ آرام سے اپنی SIP بنائی اور share accumulate کر کر ٹارٹا الیکسی کون سی لیول پر بائی کروں ٹارٹا الیکسی 800 روپے میرے ساب سے فیئر ویلیو ہے لیکن وہ تو ملنی نہیں ہے حل فلال میں تو 1400 1500 28 200 یہ سب وہ level ہے جہاں پر یہ اٹھکا تھا کچھ کچھ سمیے کے لیے کمی number خراب آجائے کوئی برا door آجائے نیچے مل جائے تو آپ ضرور اس کے جو existing airline companies ہیں ان کے market share میں shrink کے جایا ہے کیونکہ لوگ travel نہیں کر رہے ہیں سب سے بڑا market share own کرتا ہے indigo پھر spice jet ان سب group companies کی چاہے indigo یا spice jet ہو cash raise کر رہے ہیں تاکہ working capital float load کر پائیں ان کی cost بڑھ رہی ہے کی crude بڑھ رہا ہے ان کی cost 50% کے قریب حصہ رکھتا ہے باقی cost بھی زیادہ ہی ہے یہ تو چل بھی لوگوں سے جن سے بات چیت نہیں کر پائے سمی کا بہت بہت شکریہ ان سبی لوگوں کا جن سوال پوچھے ہم آج ساتھ سکر